سونہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے موٹر ویگ کا واقعہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ موٹر ویگ پہ ایک خاتون کے ساتھ ریپ ہوا اور زیادتی ہوئی یہ تیہتر برس ہو گئے ہمیں سنتے ہوئے مجرموں کو اس بات کی خبر ہے کہ ہمارے ظلم کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وزیر آزم سخت لوٹس لے لے گا وزیر آلہ کمیٹی بنا دے گا بات بھولنا شروع ہو جائے گی یہ اے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کچھ تو واقعات ایسے ہوتے ہیں جو خبروں کی زینت بنتے ہیں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو پشیدہ ہیں قوم ان سے بے خبر ہے اس وقت کیفیت یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے کیا پاکستان اسی مقصد کے لیے بنا تھا پاکستان عدل کے لیے بنا تھا ہمیں ان واقعات کا صد باب کرنا ہوگا ابھی تو ہمارے کانوں میں زینب کی آواز گونج رہی تھی سہیوال کا سانعہ ہماری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا کہ موٹروے کا واقعہ پیش آ گیا ہمیں اس وقت ان واقعات کا حقیقی طور پر صد باب کرنا ہوگا اگر ہم نے اس کا صد باب نہ کیا پھر شرف جگہ بدلے گی شہر بدلے گا وزیر آزم بدلے گا وزیر آلہ بدلے گا واقعات اسی طرح ہوتے رہیں گے ریپ چلتے رہیں گے ظلم ہوتا رہے گا بربریت ہوتی رہے گی قوم اسی طرح پیشتی رہے گی چیخ و پکار سنتی رہے گی میں آپ کے سامنے ایک تاریخی واقعہ رکھتا ہوں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تمام ممالک کے سربراہان کو بلایا گیا پوری دنیا کے سربراہان وان موجود تھے انوان تھا کہ دس سالوں میں کتنے جرائم ہوئے ان کا صد باب کیسے کیا گیا ملک کے سربراہ نے اپنی اپنی رپورٹ پیش کی کسی نے ہزاروں کی تعداد میں بتایا کسی نے سیکڑوں کی تعداد میں جرائم بتائے سارا دن حکمران جتنے تھے وہ اپنے اپنے ملکوں کی رپورٹیں جرائم کے لحاظ سے پیش کرتے رہے آخر میں باریائی شاہ فیصل کی جو اس وقت سعودی عرب کے سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ دس سالوں میں ہمارے ملک میں دو جرم ہوئے ایک نے قتل کیا دوسرے نے چوری کی ہم نے سر عام قاتل کو سزا دی اس کا سر کرم کر دیا ہم نے سر عام چوری کرنے والے کا ہاتھ کر دیا اس کے بعد نہ کوئی قتل ہوا نہ کوئی چوری ہوئی آج ہمارے پاکستان میں جب کہا جاتا ہے کہ ان بدماشوں کو سر عام سولی پہ لٹکایا جائے تاکہ آئندہ ریپ نہ ہو آئندہ قتل و غارت نہ ہو تو کئی منحوس چیرے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو تضلیل انسانیت ہے تضلیل انسانیت اس وقت نہیں تھی جب ریپ ہو رہا تھا جب قتل ہو رہا تھا جب ظلم کی انتہا ہو رہی تھی وزیراعظم صاحب پہلے تو ان بدماشوں کو سر عام سولی پہ لٹکایا جائے جو ظلم کی پشت پڑا ہی کرتے ہیں مجرموں کی پشت پڑا ہی کرتے ہیں ان دونوں کو چوکوں میں کھڑا کر کے سولی پہ لٹکایا جائے شاید ہمارے وزیراعظم صاحب یہ سوچتے ہوں کہ اگر ہم نے ایسے کرنا شروع کر دیا تو شاید اسمبلی حال میں بیٹھے آدھے لوگ تو ختم ہو جائیں گے وزیراعظم صاحب آپ اسمبلی والوں کا فکر نہ کریں آپ قوم کا فکر کریں ملک آباد ہوگا بربریت ختم ہوگی ظلم ختم ہوگا اور آپ نے جو نعرہ لگایا ہے ریاست مدینہ کا ریاست مدینہ تب ہی قائم ہوگی نیا پاکستان اور پرانہ پاکستان بھئی ہمیں نئے پرانے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں حقیقی پاکستان کی ضرورت ہے جس کی بنیاد لا الہ الا پہ ہے اور وہ حقیقی پاکستان کیا ہے جس میں عدل ہے وہ پاکستان ہمیں چاہیے اگر ہمیں عدل والا پاکستان مل گیا تو پھر مظلوموں کی چیخیں نہیں ہم ظالموں کی چیخیں سنیں گے پھر امن ہوگا اسلام نے ویسے تو روک رکھا ہے کہ کسی خاتون کو محرم کے بغیر بار نہیں نکلنا چاہیے اگر کسی میری بین بیٹی کو مجموری کی حالت میں بار نکلنا بھی پڑے تو پھر مجرموں کو اور ظالموں کو پتا ہوگا کہ ہم نے اسے میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھنا کیوں؟ اس لیے کہ نظام عدل پاکستان میں قیم ہو چکا ہے میں وزیر آزم پاکستان سے بھی یہی گزارش کروں گا وزیر آلہ سے بھی یہی کہوں گا ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے